وَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا بلکہ ایسی ہو کہ جس میں دونوں طرح کی باتیں آئی ہوئی ہوں انجائش کے راستے موجود ہوں تو اس میں بہت زیادہ اس طرح کے مسائل کو اچھالنا اور اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا امت کو دو بڑے حصوں کے اندر تقسیم کر لینا یہ سب چیزیں بیجا قسم کی آمال ہیں مسلمانوں کو اس سے بسنا چاہیے البتہ اگر اس طرح کے اختلافی مسائل لوگوں کے لیمیان آگئے ہیں تو اس علاقے یا اس ملک یا جو بھی خطہ ہو تو وہاں سے جڑے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کوئی رائے اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس رائے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اتحاد و قرار رہ سکے جیسے ہمارے یہاں جمعیات ہیں کوشش سے کی جائیں کہ لوگ اپنی جمعیات سے جڑے رہیں اور کوئی ایک رائے جمعیت کی طرف سے دائر سے باقی دلائی کروشنی ہی میں یہ مواقف اختیار کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی موقف جمعیت کی طرف سے اختیار کیا جائے تو واقعی لوگ گرچے اس کے خلاف ہوں لیکن انہیں اپنی آواز بلند ہی کرنی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر کے گرچے و مرجو ہو اور راجح کچھ اور ہو اس لیے تاکہ لوگ ایک ساتھ جڑ کر کے اس طرح کے عادی مشان آمال اور عبادت کو انجام دے سکیں انہیں اس کی بھرکور کوشش کرنی چاہیے اور اس معاملے کو کسی ایک جہاں کی حوالی کر دینا چاہیے جیسا کہ مختلف مجلسوں کے اندر ایسی باتیں ممبئی اور ممبئی کے باہر بھی لوگوں کے درمیان آئی ہیں کہ اس طریقے سے امت مزید ٹوٹ پوک اور انتشار کے بجائے وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے اس عادی میں عبادت کو وہ سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کر سکیں دیکھیں اس سے بڑی لڑی عبادتیں ہیں اور وہ متاثر ہو جاتی ہیں اس اختلاف طوری سے سیام کے عبادت قیام کے عبادت ذکر وذکار کے عبادت اور طلاف کوران کے عبادت یہ ساری عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں اس اختلاف کی نظر ہو جاتی ہیں حتی intention کی اس اختلاف میں بہت زیادہ خیر اور کسی بھی اختلاف میں بہت زیادہ خیر نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے سے قریب ہونے کی اور اگر قربت کی شکر نہیں ہے تو جس چیز پر لوگ زیادہ مائل نظر آتے ہوں اپنے آپ کو ان کے قریب پر دینے کی کوشش کرنے چاہئے اس طور پر لوگ ایک دوسرے سے متحد ہو کر کے قریب ہو کر کے اور اس آدم و شان عبادت کو انجام دینے کی کوشش میں لگ جائے اور یہی مقصود ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عظیم عبادت کے مقام درجے اور مرتبے کو سمجھنے کی طور پر مخشید نہیں کیا کچھ عبادت شریعت اسلامیان یا ہمارے لئے اس مہینے کے اندر متعین فرمایا ہیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ احتمال اسی طرح کی چیزوں پر کرنے اور لوگوں کو اس طرف لے جانے کی لے جانے کے تعلق سے کوشش کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو تو کرنا چاہے ہیں آمین وآخر دعوانا دل الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ وسلم رب العالمین ہے